بارہ ملہ میں ایسا ہے ٹی سی پول اور جہلم کے کناروں پر میگا صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر وہاں موجود گندگی کو صاف کیا گیا اور لوگوں کو صفائی کے متعلق بیدار کیا گیا اسے دوران لوگوں سے صفائی رکھنے کی اپیل بھی کی گئی اس سے پہلی بھی بہت باری کی ہے پر بدقسمتی سے پھر لوگ اور یہاں پہ کودہ ڈالتے ہیں میری اپیل رہے گی سب لوگوں سے آم لوگوں سے جو بارہ ملاقے ہیں نہ کودہ ڈالنے دی سادت پہ نہ کھوڑ ڈالیں اور اگر آپ کو کوئی دکھتا ہے کودہ ڈالتے ہوئے ہمیں بتائیں کون ڈالت ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم یہ دریا کے کنارے ہم صاف و شفاف رکھیں تاکہ گندگی یہاں پہ نہ لیں جتنا گندگی رہیں گے اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں جتنا ہمارا پانی صاف رہے گا اتنا ہم اچھے سے پانی پینگے یہ اسی دریا کا ہم پانی پیتے ہیں بارہ ملا ٹاؤن میں تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے اس صفائی کے محیم کے ساتھ ساتھ رہیں خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دیکھیں وہ سوچے ذمہ دار بنیں کودہ ڈسٹی بین میں پھیکے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹیون بینز لگائے ہیں ٹاؤن میں جو چاکلیٹ ریپر ہے جو سنگترے کا وہ ہے جو کیلے کیلے کے چھلکے اس میں ڈالیں تاکہ سڑک پہ ہم یہ گندگی نہ دیکھیں کیونکہ ہمارا ٹاؤن میں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب کشمیر اپنی پارٹی نے لولاب ہلکا میں ایک جلاس کا انقاد کیا جس میں بڑی